ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ایسا کیس لے کر آیا ہوں جو میں نے پوری لائف میں صرف جو کیس ایسے دیکھے ہیں یا جن کا آپریشن کیا ہے کل اب تک پانچ کیے تھے یہ چھٹا کیس ہے اور بہت بڑی بات یہ تھی وہ پانچوں کیس ٹھیک ہوئے تھے اور یہ چھٹا کیس بھی ایسے مجھے لگتا یہ بھی ٹھیک ہوگا یہ کیا کیس ہے میں کیا انگولی ڈال کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے کوئی ایسی چیز ہے میری انگولی میں سے جو ٹ دکھائی دے رہی ہے یہ سب میں دکھاؤں گا آپ کو اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میری اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ دیکھئے بار بار میں وہ جو اوبجیکٹ ہے جو چیز ہے جو اندر دکھائی دے رہی ہے اس ہول کے اندر اس چھیت کے اندر یہ دیکھئے میں نے آٹری فورٹ سے اس کو پکڑا ہے یہ میٹیلک ہے اور یہ کھیشنے پہ بھی نہیں آ رہی یہ فارم باڈی بولتے ہیں یہ میٹیلک فارم باڈی کا کیس ہے جو ریٹیکولم سے پنچر کر کے اسٹرنم سے نکل گیا ہے ریٹیکولم سے یہاں سے نکل کے باہر آ گیا ہے اور یہ ہم باہر باہر کوشی کرنا یہ نہیں آ رہا ہے بہت یہ مجدار کیس ہے آخر تک دیکھئے آپ اور کیسے نکالا یہ بھی دکھاؤں گا کسان سے بھی بات کراؤں گا سارا انٹرویو بھی اس میں ہے یہ ایک ایک چیز کیسے جھٹکے سے اس کو نکالا یہ دیکھئے پلاس اس سے نہیں نکلا آٹری فورٹ سے پلاس استعمال کیا پلایر مانگایا اور پلایر سے پکڑ کے اس کو یہ کیا نک دیکھ لے گا یہ آپ دیکھئے گا یہ ہمیں پتا تو چل گیا کیا لیکن آپ کے سامنے نکال کے دیکھاں گا یہ دیکھئے ایسے نہیں نکلا ہم نے دوسری طریقے سے تاگل آ گیا یہ دیکھئے جھٹکے سے یہ نکلے گا یہ 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 ایک دم جھٹکے سے نکلا اور یہ نکلا اس کے اندر سے اسپون چمچ جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ پورا چمچ اس میں فسا تھا خاص بات یہ تھی یہ چونچ والا بھاگ ہے جو ٹیڑا آپ کو دیکھائی دی رہا ہے یہ باہر تھا اور جو بڑا والا پارٹ ہے وہ اندر تھا اس لیے یہ نکل نہیں رہا تھا چونکہ وہ جو اس کا ڈائیومیٹر زیادہ تھا نہیں نکل لیتا تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چمچ کو کس طریقے سے نکالا اس چھید میں سے کیسے چمچ کو نکالا اور کیسے اس کا ہم آگے کریں گے کیسے ہم انٹریو یہ دیکھئے یہ ایک ایک چیز ہم آپ کو دکھانے کی کوشی کر رہے ہیں اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ تاکہ یہ جو ریجن ہے یہ جو تھورسک ریجن ہے یہ جو نیچے کا پارٹ ہے یہاں پر ریٹیکولم رہ ہے پیٹ کا جس کے اندر ساری انوانٹیڈ چیزیں لوہا کیل چوبہ کانٹا تھوڑی چھوڑی موڑی پتھر ریٹیکولم میں فسی رہتی ہیں اور پڑی رہتی ہیں اور جب ریٹیکولم میں یہ پڑی رہتی ہیں تو کافی دن تک یہ پڑی رہتی ہیں جب تک ریٹیکولم میں ہیں تب تک کوئی دکت بالی بات نہیں ہے لیکن شارپ ایج جب ریٹیکولم سے کبھی کبھی ریٹیکولم کو پنچر کر کے ہارڈ کو چلا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ٹی آر پی تو اس میں ٹی آر پی ہو جاتا ہے ٹرومیٹک ریٹیکولو پیرکارڈائٹس اور وہ کیس کا سمٹمز ہی آتا ہے اس کیس میں دونوں ٹاؤگوں کے بیچ میں سوجن آتی ہے جوگلر بین پرومیننٹ ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے پشو مو کھولنے لگتا ہے اور پشو کو بیٹھنا میں دکت ہوتی ہے اور پشو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر یہ فورم باڈی بہت زیادہ نیچے کی طرف آگئی ریٹیکولم سے نیچے کی طرف آگئی جہاں سینہ ہوتا اس کی طرف آگئی تو وہاں سے اسٹرنم کے بیچ سے نکل جاتی ہے اور وہ ایپسس بن جاتا ہے تو اس ایریے میں نیچے کی سائیڈ میں کہیں اگر ایپسس بنتا ہے پھوڑا بنتا ہے تو اس پھوڑے کو جب بھی آپریٹ کیا جائے جب بھی اس پھوڑے کا آپریشن کیا جائے تو آپریشن کرنے کے بعد یا وہ پھوڑا اپنے آپ پھوڑ جائے تو اس کے بعد بھی اس کے اندر ہاتھ ڈال کے اونلی سے ٹچ کر کے دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر کوئی سوئی کوئی چوبہ کوئی فسا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ایپسس بنا ہے تو ایپسس جو لوگ کام کرنے والے ہیں فیلڈ میں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایپسس بننے کی سائیٹ یہ ہی ہے میں نے اب تک ایک بہت لمبا پیشکس لگ بھگ ڈیڑھ پھوٹ کا پیشکس نکالا تھا پورا پیشکس گھڑ میں رکھاتا اور وہ نگل گئی تھی کسی کو پتہ ہی چلا دو مہینے کے بعد جب وہ پیشکس میں نے نکالا ایپسس بنا وہ ایپسس کسیے ٹھیک نہیں ہو رہا جب میں گیا اس کی سرجری کر کے دیکھا تو جرہا سا اس کو پیشکس کا نوک دکھائی دے رہی تھی اس کو میں نے نکالا وہ بھینس پوری طریقے سے ٹھیک ہو گئی تھی پیشکس آپ سو سکتے ہیں ایک میں نے جو سائیکل کا ٹائر کا وائر ہوتا ہے سائیکل کے ٹائر کے اندر جو وائر پڑھا رہا تھا اس وائر کو میں نے ڈیڑھ دو فٹ کا لمبا وائر سے نکالا تھا ایک بار میں نے جس سے سوٹر منتے ہیں جس سے کپڑے بنے جاتے ہیں جس سے کارچو بھی کا کام ہوتا ہے اسے ایک بار میں نے اس کو نکالا تھا اور کئی بار میں نے یہاں سے چوبہ نکالا چوبہ لمبا والا چوبہ جو ہوتا ہے اس کو نکالا تھا ایپسز بنے گا تب نکل کے آگا در بھاگے بس اور سو بھاگے بس یہ کھا جاتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر پشو کھا جاتا ہے اور ایپسز بن جاتا تو پشو ٹھیک ہو جا اور ایپسز نہیں بنتا ہے تو پشو کی الٹی میٹلی اگر چارہ کھانا چھوڑ جاتا تو ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے آپریشن کے بعد یہ کتنا بڑھیا کر دیا گیا اس کی سوچنگ کر دی گیا یہ سیٹ کر دیا گیا چونکہ اس کی لاؤس ہے تو آس پاس پہ نہیں جوڑ سکتا تھا کہ یہ لوہا تو نہیں ہے جس کو پشو کھا لے اور پشو کو نقصان ہو جائے اور یہ جو آپریشن ہے یہ آپریشن بہت ہی سیف ہوتا ہے چونکہ اس میں ایپسز بن جاتا ہے ایپسز بننے کے بعد خود ہی پھوڑ جاتا ہے اور جب پھوڑ جاتا ہے تو اس کے اندر سے آپ فورن باڈی کو آسانی سے نکال سکتے ہیں کبھی کبھی ہم نے مو سے بھی نکالا ہے جو کے بیچ میں سے چھے دو کر بھی ہم نے ایک بار چھوڑ نکال رہا تھا اور وہ بحث بھی ٹھیک ہو گئی تھی یہ دیکھئے آپریشن بہت کامیاب ہو گیا پکڑ کے پلاس سے کھیچ لیا اور یہ تین دن تک اس میں انٹیوارٹیک لگیں گی اور یہ دھیری دھیرے جکم بھر جائے گا اگر نہیں بھرے گا تو اس کو یہاں سے سوچر کر دیا جائے گا اس کے اندر سے رومن کا تھوڑا سا فلود آتا رہے گا اور دھیری دھیرے ٹھیک ہو جائے گا بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنے باد